موسیقی سنیوکت کسان مورچہ آج صبح دس بجے سے شام چھے بجے تک دیش بھر میں ریل رو کو آندولن کر رہا ہے مورچے کی مانگ ہے کہ لکھیمپور میں ہوئی گھٹنا کی نسبت جانچ ہو اور یا تک تک سمبب نہیں ہے جب تک کیندری اگرہ راج منتری اجا مشرا کو ان کے پس سے برخواست نہیں کیا جائے گا ساتھی سنگٹن کے نیتاؤں کی یہ بھی مانگ ہے کہ مشرا کو منتری منڈل سے ہٹانے کے بعد ان کی گرفتاری بھی کی جائے مورچہ نے لکھیمپور معاملے کو نرسنہار بتایا ہے اس آندولن کے چلتے جن جن ریلوے اسٹیشنوں پر سیوائیں زیادہ پروابط ہونے کی آسنکہ ہے ان میں دلی سے روتک، پانیپت، سونیپت، کروشیتر، کیتھل، بہادرگڑ، امبالا، جلندر، لدیانہ، شاملی، سہارنپور، مراداواز سمیت کچھ انراستے بھی سامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان روٹس پر پہلے بھی کئی بار الگ الگ جگہوں پر کسان ریلوے ٹریک جام کر چکے ہیں آج ہماری سکت مورچے کال ہے ہم نے دس بجے سے لے کے چار بجے تک ریلوے ٹریک پورے بھارت میں بند رکھنا ہے تو اس کا قارن ہے جو دلی میں نہ اسے یوپی میں ہمارے حکیم پر گری میں جو کسان سید ہوئے ہیں ہمارا گاہ جن کو گھڑی کڑا گے ان کو جب تک انصاف نہیں ملتا تو یہ اندولن ایسے ہی چلتا رہے گا اور دلی میں گرہ رجہ منتریاں مصرہ جی انہوں نے آج تک نہ ستیفہ دیا نہ ان سے لیا جب تک وہ پد پر رہیں گے تو انصاف کیسے ملے گا جانچ کیسے صحیح ہوگی تو یہی کارن ہے آج ہم ریلو ٹریک پر بیٹھے ہیں اور آگے جو کال آئے گی پھر جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا اور یہ کڑے کانون واپس نہیں ہوتے تو یہ اندولن ایسے ہی چلتا رہے گا وہیں پردیش اپادیش راجنیتی آدب نے کہا کہ سومبار کو کسان مورچہ کے احان پر پورے پردیش میں ریل روکو آندولن کی اپیل پر ہم سب ہی کسان بھائی آجمگڑ ریلوے اسٹیشن پر ریل روکنے جا رہے تھے پرنتو صوبائی دھانا سرائمیر انسپیکٹر دوارف پولیس فورس بھیج کر مجھے گھر پر ہی بند کر دیا گیا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اتر پردیش شرکار کا یہ رویہ انگریجوں کے کرور شاشن کی یاد دلاتا ہے ساتھ ہی سنیوک کسان مورچہ نے بتایا اور دوسرے راجیوں میں شہید کلس یادترائیں نکالی جا رہی ہیں اس یادترہ میں بھاری سنکھیاں میں لوگ بھاگ لے رہے ہیں وہیں کسان نیتاؤں نے یہ چیتابنی بھی دی ہے کہ ریل روکو آندولن کے بعد بھی اگر ہماری مانگے سرکار نے نہیں مانی تو پھر ہم آندولن کو اور بھی تیج کر دیں گے جس کو لے کر دیش بھر کے کسان نیتا میٹنگ کر کے آگے کی رڑنیتی بتائیں گے آپ کو بتا دیں کہ تین اکٹوبر کو لکھیمپور میں کسانوں نے کیندریہ گرہ راج منتری اجہ مشرا کا بروت کرتے ہوئے ان کو کالے جنڈے دکھائے تھے اور اسی دوران کافلے کی ایک گاڑی نے کچھ کسانوں کو کچل دیا تھا جس میں چار کسانوں کی موت ہو گئی تھی پھر اس کے بعد بھڑکی ہنسا میں کسانوں نے ایک ڈرائیور سمیت چال لوگوں کو پیٹ پیٹ کر ماں ڈالا تھا وہیں اس ہنسا میں ایک پترکار کی بھی موت ہو گئی تھی اس معاملے میں کیندریہ گرہ راج منتری اجہ مشرا ٹینی کے بیٹے آشیش مشرا سمیت چودہ لوگوں کے خلاف ہتیا اور اس گھٹنا کی ساجس رچنے کا کیس درج ہے اس پردرشن کا اثر یوپی کے پشچم جلوں میں بیابک روپ سے دیکھنے کو مل سکتا ہے ریل روکوں کے اعلان کے بعد پولیس پرشاسن ایلٹ ہے ریلوے کے ادھکاری رویوار رات تک اس پر منتھن بھی کرتے رہے